اسلام علیکم دھر آج کی اس ویڈیو میں ہم اویولیشن کی علامات سائنس اوف اویولیشن کا ذکر کریں گے اویولیشن کے دن انٹر کورس کرنے سے پریگننسی کے چانسز میکسیمم ہوتے ہیں اس لیے پریگننسی کے لیے ضروری ہے کہ اویولیشن ڈے کا پتہ ہو لیکن اس سے پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اویولیشن کسے کہتے ہیں اویولیشن is when a mature egg is released from اووری اووری سے egg خارج ہونے کا عمل اویولیشن کہلاتا ہے اگر ایک عورت کا menstrual cycle 28 دن کا ہے تو اویولیشن عام طور پر 13 to 15 days کے درمیان ہوگی یہ اس صورت میں ہے اگر menstrual cycle 28 دن کا ہوگا لیکن اگر عورت کا cycle 27 سے 34 days کا ہے 27 سے 34 دن کا ہے تو اویولیشن عام طور پر 13 to 20 days کے درمیان ہوگی یعنی کہ اویولیشن 13 دن سے لے کر 20 دن کے درمیان ہوگی اس صورت میں اگر cycle 27 سے 34 یا 35 دن کا ہے ڈیر best pregnancy day calculate کیسے کیا رہتا ہے اس کے متعلق آپ ہماری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس کا لنک میں نے آئی بٹن میں اور description میں دے دیا ہے اب چلتے ہیں اویولیشن سائنس کی طرف ڈیر پہلی علامت یہ ہے کہ ڈیر پر جسم کا temperature بڑھ جاتا ہے نارمل دنوں سے زیادہ بیسل باڈی temperature ہوتا ہے ovulating day میں اس کے لئے آپ ڈیجیٹل تھرمومیٹر گھر میں رکھ کر ڈیلی پیسیز پر تجزیہ کر سکتے ہیں کہ باڈی کا temperature کیا ہے next breast میں درد تکلیف محسوس ہونا بہت زیادہ sensitive ہو جانا breast tenderness pain and discomfort touch کرنے پر pain محسوس ہونا یہ بھی ایک علامت ہے sign ہے ovulation کی ovary میں درد محسوس ہونا پیٹ کے نچھلے حصے میں درد محسوس ہونا feeling of pain in the ovary feeling of pain in the lower abdomen جسے آپ ovulation pain بھی کہتے ہیں جنسی خواہش میں اضافہ ہم بستری کو دل کرنا increased sexual desire cervical fluid کا تبدیل ہو جانا change in cervical fluid cervical fluid tect resemble acquired is a sign that you are narrow ovulating or are ovulating cervical fluid جو کہ vagina سے discharge ہوتا ہے اگر clear ہو thinner ہو انڈے کی سفیتھی کی طرح ہو تو یہ بھی ایک sign ہے ovulation کی جیسے آپ diagram میں دیکھ سکتے ہیں جو clear یہاں پہ آپ diagram دیکھ رہے ہیں discharge کی یا فلویٹ کی وہ اس بات کی علامت ہے کہ ovulation ہو رہی ہے some some women experience slight spotting during ovulation this happens due to a drop of estrogen at the time of ovulation کچھ خواتین میں ovulation کے دوران معمولی سی spotting ہوتی ہے vagina سے blood کے قطرے خارج ہوتے ہیں یہ estrogen hormون کی وجہ سے ہوتا ہے نوسی اور headaches some women feel anosie اور have headaches before ovulation as result of hormone change ہارمون کے تبدیل ہونے کے ورہ سے کچھ خواتین ovulation سے پہلے نوسی یا سردرک محسوس کرتی ہیں change in smell some women feel change in smell کچھ خواتین میں smell محسوس کرنے کے صلاحیت تبدیل ہو جاتی ہے ovulation prediction kit اگر ان تمام علامتوں میں سے کوئی علامت آپ محسوس نہیں کر رہی تو پھر ovulation prediction kit کا استعمال کر آپ ovulation day کا پتہ لگا سکتی ہے kit کو use کرنے کی ہدایت kit پر درج ہوتی ہے their best pregnancy day کے لیے آپ day کا تائین کیسے کریں گی آپ کو کیسے معلوم ہوگا اس کے اوپر میں نے ڈیٹیل سے ایک ویڈیو بھی بنائی ہے جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے آپ اس کو کلک کر کے آپ اچھے طریقے سے جان سکتی ہیں کہ کون سے